اس قرآن میں اپنی حظہر خیال کیا اب میں نتھائی گلی سے چودری یونس عزیز صاحب کو دعوت دھوگا اس قرآن کے پر پور تعلیم نے چودری یونس عزیز صاحب بہت سیدی میر آپ کے کاملات سے آپ کے خیالات سے ازار کرتی اسلام علیکم ہمارے بیئر آنمار ہمیں راستہ دکھانے والے اور ڈھال میں بیٹھے رہے مرزت نمان دوست کو بزرگو اثرہ مارک ہمارے بیئر آنمار بڑی جلد رہت کر رہے ہیں کہ قوم بجرد کے حالات کسی نگی صدریقے سے بدھیں قوم بجرد آگست میں بٹھی ہو دکھ دکھ میں شریک ہو دوسروں کی تابتہ آپ نہ ہو لیکن اس میں بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر ہم سے ان کی کوششوں پہ پانی پھر جاتے ہیں اس کی وجہ میں نے یہ نازہ لگایا ہے جو میں کسی نیجے پہ پہنچا ہوں میری ناکست رائے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے اندر دو کمزوری ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اندر دو کمزوری ہیں اندر دو کمزوریوں کو ہم دور کردیں اور ان کمزوری کو دور کرنے کے لیے زیادہ اکثر نہیں چاہیے اب سے لے کر دس سال کے اندر دس سال میں ہم لوگ اٹھے ہو سکتے ہیں ہماری پہجان بن سکتی ہے ہم دوسری قوموں کے ساتھ بلکل برابر نہیں بلکل ان سے آگے جا سکتے ہیں آجا ہم اندرہ اکثر ہے اللہ کا ہم شکر ہے کہ ہم دوسری قوموں سے بلکل آنے ہیں دیکھیں ہم سہجھتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہیں ہماری نیشل اسمبلی میں بڑے نمائیاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہماری مجاب اسمبلی میں کسی قوم کی اگر اکثریت ہے تو وہ بجر قوم اگر کسی قوم کی اکثریت ہے تو وہ بجر قوم ہے دیکھیں اس کے پارجوں ہم ہمیشہ دکھے رہتے ہیں ہم چادروں میں اکٹے رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کیا چیز کس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے بائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھکا کرتا نہیں کیا مت جھکو کسی کے آگے اور اپنے ہاتھ کو آپ اکڑ کے رو اکڑنا سوائے اللہ تعالیٰ کے اکڑنا یہ منع نہیں ہے تکبر سے مت اکڑو لیکن مت جھکو مت اپنے چادروں میں جس کے رو پاندرہ پاندرہ سو دو دو ہزار رنے کی چاہتے ہیں کہ ہم اس سے رہتے ہیں اسے پونے ہمارے اوپر سے گزر آتی ہیں اور ہم پسٹی کی طرف جا رہیں کیوں جا رہے ہیں ہمارے اندر دو کمزرگی ہیں جو کہ میں نے کم ہے وقتم ہے سائیبان میں جو انتظامیاں انہوں نے ٹائم مجھے کم دیا ہے دو کمزرگیاں ان دو کمزرگیوں کو ہم دور کرنے کا ہیٹ کر لیں دس سال کا ٹائم ہے ایک ہے تم جا ہمارے حال پر رہ سکتے ہیں ایک ہم نماز کے پابند ہو جائیں ایک ہم نماز کے پابند ہو جائیں اور نماز کے ہر حال میں قائم کرنے والے ہو جائیں میں امدر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کسی کون سے کبھی تیشے نہیں لیں گے ہمارے اندر نماز کی کتائی ہے دین کی کمی ہے کسیس کو جھوڑ کرنا بہت ضروری ہے نماز آپ کو پاکیس کی اصطح کی ہے نماز آپ کو اکرد چکھاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ کر رہیں ہمارے اندر نماز کو اکرد چکھاتی ہے اکرد چکھتے ہو تبھی اکرد کر کے چلو آپ کیوں جھوڑتے ہو دوسرے لوگوں کے سامنے اگر آپ کی سمت میں مزارے تھے تو یہ کوئی شرع کی بات نہیں ہے یعنی فخر کی بات ہے کہ آپ چور رچکے ڈپوڑو نہیں تھے اور آپ ہمیشہ آج سے اید اگر کر لیں کہ آپ پانچ بکتی نمازیوں میں اللہ نے دیکھا ہے تو اندر ہمارے علاق کو بدل دے گا چوہدی رحمت علی صاحب چوہدی رحمت علی صاحب کا نام دے رہیں بلکل ان کا نام آج ہے اسی بات میں میں بتاؤں گا جو آخر میں میں نے دو باتیں دیں گے جو دس سال کا ٹائم میں نے مانگا اس قوم کی سے چوہدی رحمت علی صاحب میں اگر اور کچھ نامی ہم اپنے آزار کی ہو تو لفظ پاکستان پاکستان کا نام چوہدی رحمت علی نے رکھا ہمارے لئے اس سے بڑی فاخر کی کیا بات ہے کون گجر بھانا جی نہیں ہے ہمارا چوہدی رحمت علی اگر رہے ہیں ہمارے پاکستان ہیں تو وہ گجر ہیں اور سب سے پہلا خوصیت میں اگر شہید ہے تو وہ گجر ہے جو محمد فیر اور اس کے بعد ہمارے آپ دیکھیں کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے ہیلوز ہمارے آپ کے دیکھیں پلیئرز جیسے کل پسوں میں دیکھ رہا تھا ایک ٹیم میں پھر دونوں فاسپاررڈ تھے دونوں گجر تھے اور یہ چیزوں کے بعد اللہ نے کہا ہمارے اوپر اٹھنے مہربانی کی وہ اس کے بعد جھتے رہے ہیں اور پر دوسری بار یہ ہے کہ ساتھ یہ کہہ رہے جنوبے لئے ہا ہاتھ باب رہ نے دوسری بار میں نے آپ سے یہ کہے ایک تو جھھنے نہیں ہے لوگوں کے سابrے جھٹے نہیں ہے اور دوسری بار اللہ کے سارے جھکے ہیں لوگوں کے سارے جھٹے جائیں کیا پر اگر بچوں کو آپ تعلیم کی طرح دیکھیں جائیں گے آپ کے بچے آنے والے وقت کی دور میں شامل نہیں ہو سکیں گے گر جائیں گے ورنڈے جائیں گے اور لوگ گزری قوم میں آپ کے اوقت سے گزر جائیں گے آپ اپنے بچوں کو قرمین دلائیں کتنی جب عیق کر سکتے ہیں بچوں کے لئے بوکے لہیں کیسے رہیں آپ گزرے کے لئے آپ گزرے کے مزارے اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے آپ کریں مزدوری لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کے لئے چطہ جلد کر سکتے ہیں کریں اور جب کسے اپنے بائی کے اوپر دنگی آجائے چاہے وہ کسی طرح کی آجائے چاہے وہ کسی طرح سمجھتے پہلے لئے ایک ساتھ بات کر دیں گے تو آپ سارے لوگ سامنے ضرور آجائے کریں سامنے ضرور آجائے کریں میرے سوئے کنٹوں سامنے آجائے کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مدد سامنے آنے والوں کے اللہ مدد کرتا ہے جھوٹ جانے والوں کے اللہ مدد نہیں کرتا آجائے کریں بہت شکریہ نماز اور تعلیم قائم نے موسکوشن پہ آم دیا وقت کو مدد رکھتے ہوئی میں پیٹے پنٹالیس سے چوڑی